موسیقی 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 اگلی اپڈیٹ دوستو سعودی عرب کو لے کریں تو ابھی بھی انڈیا سے سعودی عرب انہی لوگوں کو ڈائریکٹ جانے کی پرمیسن ہے جو لوگ سعودی عرب سے ویکسین کی دونوں ڈوج لگوا کر چھٹی پر آئے ہوئے ہوں یا تو پھر وہ لوگ جو لوگ سعودی عرب میں ایجوکیسن سیکٹر سے جڑے ہوئے ہوں اس کے علاوہ جو لوگ سعودی عرب میں مینوفیکچرنگ کمپنی میں کام کرتے ہوں اور اپنی کمپنی سے اپروور لے لیں تو وہ لوگ ڈائریکٹ جا سکتے باقی لوگ ابھی ویا دوبائی ہو کر یا ویا نیپال ہو کر ہی سعودی عرب جا رہے ہیں تو کچھ میرے ویورز کے کچھ میرے دوستوں کے سوال تھے کہ ابھی نیا ویزا نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں دوستوں کہ نیا ویزا نکل رہا ہے بلکل نیا ویزا نکل رہا ہے آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو نیا ویزا دکھا رہا ہوں یہ نیا ویزا ہی ہے جو آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ 4 اکٹوبر 2021 کو نکلا ہوا یہ employment ویزا ہے جو 4 اکٹوبر 2021 کو نکلا ہوا ہے لیکن دوستو نئے ویزا پر بھی ابھی آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہیں وایا ہو کر ہی جا سکتے ہیں وایا دوبائی یا وایا نائپال چودہ دن اسٹے ہو کر ہی آپ سعودی عرب جا سکتے ہیں نئے ویزے میں آپ کو سب سے پہلے جو کرانا ہے وہ میڈیکل کرانا ہے اس کے بعد آپ کا ویزا سٹامپنگ ہوگا پھر اگر آپ کا پاسپورٹ ای سی آر ہے تو آپ کا ایمیگریشن ہوگا ایمیگریشن ہونے کے بعد آپ ٹکٹ کرائیں گے اس کے بعد پی سی آر ٹیسٹ ہوگا پھر آپ کسی دیس میں جائیں گے وہاں چودہ دن اسٹے کریں گے اس کے بعد آپ سعودی عرب جا سکتے ہیں تو نئے ویزا دوستو نکل لائے اگر نئے ویزے پر آپ ٹرول کرنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب جا سکتے ہیں بس آپ کا خرچہ زیادہ آئے گا یہ بلکل تائیں کیونکہ جب تک ڈائریکٹ ٹرول کرنے کی پرمیشن نہیں ملتی ہے تب تک آپ کے خرچے زیادہ آئیں گے بہرحال دوستو آگے کوئی اپ ڈیٹ ہوگی فلائٹ اور ٹرولز کو لے کر تو وہ آپ تک پہنچائے جائے گی اس کے لئے آپ پردیسی فلائٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال لکھئے کچھ رہیے گوڈ بائے